موسیقی ہیلو ویوز دیس ہے اسکے ویلسن اسکے آٹومبائل میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں پیارے دوستو آج ہم آپ کے لئے ٹیوٹا ریز کا ریویو لے کے ہیں اور اس کی سپیسیفکیشن اور فیچرز کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے سب سے پہلے ہیڈ لائٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں اس میں یہ ڈیڈیڈیل سے لائٹ دی گئے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ لائٹس چیک کر سکتے ہیں کافی خوبصور زیلیڈی لائٹس ہیں اس میں اس کے ساتھ ہی نیچے ہم میں اس کی فوگ لائٹس مل جاتی ہیں اس کے علاوہ اس میں پارکنگ چینسر فرنٹ مجود ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں نوز گریل اس کی بات کریں نوز گریل اس کی کافی وائیڈ ہے جو کہ فیس لیفٹ اپ کیا گیا ہے اور یہ ٹوٹلی بلیک میٹ میں ہے اس کے ساتھ ہی اس میں فرنٹ سکٹ پلیٹ بھی دی گئی ہے بمپر سیفٹی کے لئے یہ ٹیوٹا کا لوگوں میں مل جاتا ہے اس کے علاوہ ویل سائز کی بات کریں تو اس میں سترہ انچ کے ہمیں اللائی ویلز مل جاتے ہیں تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اللائی ویلز کی شیب ان کے اور اس کے ساتھ ہی ٹائر جو ہیں آوٹ سائیڈ کے اس میں ٹائرز ہیں اس کے علاوہ سائیڈ میرر کی بات کریں تو یہ انڈیکیٹر سائن کے ساتھ ہیں اس کے علاوہ اس میں کلیجن وارننگ بھی ہے فرنٹ کلیجن وارننگ سائیڈ کلیجن وارننگ بھی اس میں موجود ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ دور ہینڈلز کی بات کریں تو دور ہینڈل جو ہیں کروم یوزڈ کے ہیں دو سو ہزار سیسی گاڑی ہے یہ اور جو کہ تربو چارج ہے کافی پاورفل گاڑی ہے ریئر پروفیل کی بات کریں تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کافی اٹریکٹیو ہیں ٹھیک ہے مینی ایسیو بی سے آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ چیک کر سکتے ہیں بیک پروفیل اس کا اس میں ہمیں ہائی ماؤنٹین لائٹس ملتی ہے اس کے ساتھ ہی اوپر شارک فن انٹینہ دیا گیا ہے ریئر وائپر فیچلٹی موجود ہے یہ ریئر لائٹس ہیں انڈیکیٹر سین کے ساتھ ریئر وائپر اس کے ساتھ یہ ٹوٹو کا لوگو ہمیں ملتا ہے یہ ریز کا ریز کا لوگو ہے اس کے ساتھ یہ ٹربو مینشن کیا گیا ہے اس وقت میں رہی موٹرز پہ ہوں تو اس میں ریئر سینسرز بھی موجود ہیں ریئر سکڑ پلیٹ بھی موجود ہے تو یہ آپ اوورال گاڑی چیک کر سکتے ہیں تو اس کی بوٹ سپیس آپ کو چیک کروا دیتا ہوں بوٹ سپیس اس کی سب سے اچھی مجھے لگی کیونکہ اس میں کافی بڑی بوٹ سپیس ہے تقریباً فور ہنڈر لیٹر تک میں اس میں بوٹ سپیس ہے تو سپیر ویل بھی دیا گیا ہے اس میں اس ٹول کٹ کے ساتھ پروائیڈ کیا گیا ہے تو یہ سپیر ویل آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا اور یہ انٹیریئر آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک ٹون انٹیریئر ہے ہیڈریسٹ ریجسٹیبل ہیں سیٹوں کے تو کافی پروفائل ریئر پروفائل جو ہے کافی آپشنز کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہی سائیڈ ڈو رینڈل کی بات کریں تو اس میں ہمیں آٹو سائیڈ میررز ملتے ہیں انٹیریئر آپ چیک کر سکتے ہیں کافی یونیک اور ڈیفرنٹ ہے لیٹس ڈیزائن کیا گیا ہے موڈرن ٹیکنالوجی ہے اس میں ڈرائیور سیٹس جو ہیں وہ مینویلی ایجسٹیبل ہیں اس کے لاوہ سٹریڈنگ آپ چیک کر سکتے ہیں پولیتھین میں تو یہ اوورال چیک کر سکتے ہیں آپ اس کا انٹیریئر مینویل ہائٹ ایجسٹر بھی اس میں موجود ہے اور ایک لائننگ سلائڈنگ بھی موجود ہے اس کے ساتھ یہ بھی میں آپ کو اس کی ریڈ سیٹس بھی چیک کروا دیتا ہوں ریڈ سیٹس میں اس کا لیگ روم کافی اچھا اور کمفرٹیبل ہے کمفرٹیبل سیٹس ہیں پانچوں سیٹس کے ساتھ سیٹ بیلٹس پروائیڈ کیے گئے ہیں تو یہ لیگ روم اس میں کافی بڑا ہے ایجیلی کمفرٹیبلی تھری پرسن اس میں بیٹھ سکتے ہیں تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں میں اس میں بیٹھا ہوں تو سکس پانٹ ٹو فیٹ میری ہائی ٹرما کمفرٹیبلی بیٹھا ہوں اور اس کے ساتھ یہ پیچھے ہمیں چارجنگ پورٹس دیئے گئے ہیں اس میں ایسی وینٹس ریئر ہمیں نہیں ملتا یہ فرنٹ پروفائل آپ کا چیک کر سکتے ہیں گاڑی کا سینٹر فیزیکا اور ڈیش بورٹ کافی اٹریکٹیو ہے جس میں ہمیں سیون انچ کا انفرٹینمنٹ ملتا ہے اس کے ساتھ اس میں اسی کنٹرولز ہیں تو یہ انٹیریئر اس کا چیک کر سکتے ہیں کافی سٹائلیش انٹیریئر ہے اس میں سپیڈو میٹر کی بات کریں تو اس میں ہمیں لیف سائٹ پہ جو ہے اس کی گاڑی کی مونیٹرنگ سینٹر میں گاڑی کی سپیڈ اور رائٹ سائٹ پہ جو ہے اس کے کلیومیٹر آورز شو کرتا ہے تو اس میں اس کے علاوہ یہ سٹائلنگ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیدر ایب نہیں ہے یہ تقریبا پولیتھین ہے اور یہ جو ہے کور کیا گیا ہے اسے اور یہ اس کے لسی ڈی کے کنٹرولز ہیں اس میں ٹرپ کی آپشنز ہیں والیم اپ داؤن کی اور اس کے ساتھ ہی آپ لسی ڈی کو مونیٹر کر سکتے ہیں یہاں سے رائٹ سائٹ کی بات کریں تو اس میں کروز کنٹرول اڈاپٹیو کروز کنٹرول اس میں دیا گیا ہے دوستو اڈاپٹیو کروز کنٹرول آپ کو پتا ہے کہ جو کوئی اچانک سیڈنلی چیز آجے تو وہ خود بخود جو ہے سپیڈ اس کی سلو ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہی اس میں ہمیں اٹریکشن کنٹرول بھی ملتا ہے اس میں ہمیں کلویزن وارننگ کی آپشنز بھی اس میں مجود ہیں پارکنگ سینسر کی اس میں آپشنز مجود ہیں لین ایسسٹ اس میں مجود ہیں اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں انفرٹینمنٹ پینل سیون انچ کا اس میں انفرٹینمنٹ پینل ہے اس کے ساتھ ہی نیچے ہیزر لائٹ کا بٹن ہے اور یہ اسی کے کنٹرول ہے جو کہ ون سائڈیڈ ہے ٹمپریچر آپ اس کا کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ پسٹ آٹ کا بٹن دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی نیچے چارجنگ پورٹس ہیں اور یہ گیر نوو آپ دیکھ سکتے ہیں لیدر آدھ ہے پارکنگ ڈیویس نیوٹرل ڈرائیو مینویلی بھی دو گیر اس میں چلا سکتے ہیں گیر ناب اوپر جو ہے وہ تقریباً یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا جو کورڈ کیا گیا ہے گیر ناب کو کافی اچھی طریقے سے کیا گیا تو یہ ہزار سیسی سی بیو یونٹ کافی اچھی گاڑی ہیں ٹیوٹر ایز اس وقت پاکستان میں کافی دیکھنے کو ملتی ہیں یہ چارجنگ پورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جارجنگ پورٹ کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس میں ٹو پورٹ سوٹ دیئے گئے ہیں یہ انہ راوٹر ایڈ کے لیے ہیں انہیں پش کر کے آپ آن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ہمیں اور بھی کافی اچھی آپشنز مل جاتی ہیں ہزار سیسی دوستو یہ ٹربو چارج گاڑی ہے اس کا میکسیمم جو ٹرارک ہے وہ تقریباً ون تھرٹی ہے تقریباً ہنڈرڈ ہارس پاور ہے اور یہ گلو بوکس دیکھ سکتے ہیں اب اس میں بھی کافی اچھی سپیس دی گئی ہے موسٹلی ہزار سیسی گاڑیوں میں اتنی آپشنز کم ہی ہوتی ہیں لیکن یہ کافی لگجری و سٹائلش گاڑی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ سینٹر میرر ڈیئر نائٹ ایجسٹبل پہ ہے اس میں وینٹی میرر بھی پروائیڈ کیے گئے ہیں جو کہ دونوں سائٹم پہ ہے ائر بیک کی بات کریں تو اس میں سکس ائر بیکز ہمیں ملتے ہیں اس کا ایک اور ویڈیئر بیکز بھی مجود ہیں اور یہ آپ اس کے چیک کر سکتے ہیں سیٹ ویلز کی آپشنز بھی اس میں مجود ہیں اور یہ اوورال آپ اس کا انٹیریئر چیک کر سکتے ہیں کافی بولڈ لک ہے اس کی سٹائلش ہے سسپیشیس لک ہے تو یہ انفرٹینمنٹ پینل کی بات کریں سیون انچ کا ہے یہ موسٹلی جو ہے لینگویج آپ دیکھ سکتے ہیں جیپنیز گاڑی ہے تو یہ جیپنیز لینگویج اس میں سلیکٹ کی گئی ہے تو سٹیرنگ اس کا کافی سمودھ ہے اور ایجسٹیبل بھی ہے اس کے ساتھ ہی یہ دورہ ہینڈل کی بات کریں اس میں دورہ ہینڈل کروم کا ملتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ آٹو سائیڈ میرر کے بٹنز ہیں سائیڈ میرر کی ایجسٹمنٹ ہے ونڈو کے پاور ونڈوز کے بٹن ہے اس کے ساتھ ہی یہ نیچے ہمیں جو ہے وہ کپ گلاس اولڈر مل جاتے ہیں ایسی وینٹس اس کے آپ چیک کر سکتے ہیں ان کی پرفارمنس کافی اچھی ہے ایسی طروق کی اچھی پرفارمنس ہے تو کافی اچھی اور خوبصورت گاڑی لگی مجھے اس کے انجن کی بات کریں تو یہ انجن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا گاڑی کا تقریباً یہ ہزار سی سی ٹربو چارج گاڑی ہے اس میں تقریباً ہمیں نائنٹی ایٹ ہارس پاور اور تقریباً ون تھرٹی اس کا میکسیمم ہمیں ٹارگ ملتا ہے تو اس میں ڈرائی بیٹری کی فسیلٹی دی گئی ہے انجن جو ہے ٹوٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں کورڈ ہے باڈی کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے تو یہ اوورال آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں انجن کو اس کے ساتھ ہی سارے اس کے آپشنز مجود ہیں سارے اس میں بریکنگ آئل اور شاور یہ ڈرائی بیٹری کی دی گئی ہے ساتھ تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میرا چینل سبسکرائب کردیں نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے خدا حافظ